السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں آج کے ہمارے کلاس ترجمہ قرآن سورہ نساء آیت نمبر چوالیس سے پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَمْ تَرَئِلَ الَّذِينَ اُوتُوا نَصِبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الظَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَظِلُّ السَّبِيلِ آ مانک کیا؟ آ حمزہ زبر آ مانک کیا؟ لم مزارے کے شروع میں آتا ہے مزارے کے آخر میں سکون دیتا ہے اور معنی میں نفی پیدا کرتا ہے یعنی نہیں کے معنی اس میں ہو جاتے ہیں تَرَا رَعَا یا رَعَا مانے دیکھنا اسی سے بنایا تَرَا کیا تم نے دیکھا؟ لم کے ساتھ نہیں کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اِلَا اللَّذِينَ ان لوگوں کی طرف اِلَا مانے ٹو ورڈ کی طرف اَلَّذِينَ وہ لوگ اُوتُوا آتا یوتی مانے ہوتا ہے دینا اُوتُوا پیسیب ہے وہ دیئے گئے یعنی ان کو دیا گیا نصیبًا حصہ مِنَ الْكِتَابِ کِتَاب سے نصیب کہتے ہیں حصے کو مِنَ الْكِتَابِ کِتَاب سے ان کو کتاب سے حصہ دیا گیا یعنی کتاب والے اہلِ کتاب يَشْتَرُونَ اِشْتَرَا يَشْتَرِي مانے ہوتا ہے خریدنا يَشْتَرُونَ خریدتے ہیں اَزْزَلَالَتَ گُمْرَاہِی کو ذَعَدْ لَامْ لَامْ گُمْرَاہِ اس کا مانے ہوتا ہے گم ہو جانا راستے سے ہٹ جانا کسی چیز کا کھو جانا ہٹ جانا اپنی جگہ سے وہ بھی ذَلَال کہلاتا ہے تو راستے سے ہٹ جانا اصل میں ہے وہ صحیح راستے سے ہٹ جانا وَيُرِيدُونَ اَرَادَ يُرِيدُ مانے ہوتا چاہنا وَيُرِيدُونَ اور وہ چاہتے ہیں تھرڈ پرسن ہیں وہ چاہتے ہیں ان کے تزلو ذَلَا ذِلُلُ وہی ہے اے والا ذَلَالَ کہ تم لوگ بھی کھو دو السبی راستہ کو گم ہو جاؤ راستے سے یعنی راستہ کھو دو راستے سے بھٹک جاؤ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے حصہ ملا تھا وہ گمراہی کو مول لے رہے ہیں مول لے نا کہتے ہیں خریدنے کو اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستے بھٹک جاؤ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا وَاللَّهُ اور اللہ اعلمو زیادہ جانتا ہے علیمہ یہ اعلمو معنی ہوتا ہے جاننا اسی سے افعالو کے سکل پر اس میں آتا ہے کمپیریزن سب سے زیادہ کرنے والا افعالو اعلمو زیادہ جاننے والا ہے تم سب سے بِأَعْدَائِكُمْ تمہارے دشمنوں کو اعدا عدوون کا پلورل ہے عدو عین دال اور باو اس کا پلورل ہے اعدا یہاں تک با کو چھوڑ گا دشمن کم تمہارے اللہ زیادہ جانتا ہے تمہارے دشمن کو وَكَفَا بِاللَّهِ کفایت بھی معنی ہوتا ہے کفایت کہتے ہیں کافی ہونے کو کافی اردو میں ہی بولا جاتا ہے کافی پریاب کفا وہ اس کے ساتھ با جاتا ہے اس کا جو سبجیکٹ ہے اس کے ساتھ با جاتا ہے وَكَفَا بِاللَّهِ اور اللہ کافی ہے وَلِيًن وَلِي کہتے ہیں ذمہ دار کو جو کام سمالے وَكَفَا بِاللَّهِ اور اللہ کافی ہے نصیرہ نصیر کہتے ہیں مددکار کو مدد کرنے والے کو اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے اور اللہ کافی ہے حمایت کے لیے اور اللہ کافی ہے مدد کے لیے من اللہ ان لوگوں میں سے ان لوگوں میں سے ہادو جو یہودی بنے ان لوگوں میں سے جو یہودی بن گئے یہودی ہوئے یعنی یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں سے جب کہا گیا کہ اس میں سے جب ایسا کہا جاتا ہے نا اس میں سے تو اس میں سے میں کچھ خود با خود اوٹومیٹک شامل ہو جاتا ہے یعنی اس میں سے آپ لیں گے تو کچھ تھوڑا تو لیں گے اس میں سے تو اوٹومیٹک شامل ہو جاتا ہے اس کا مطلب پورے کا ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے یعنی ان لوگوں میں سے کچھ لوگ تحریف معنی ہوتا ہے بدلنا پھیرنا ہٹانا یحرفونا ہارا فائز کروٹ ہے وہ بدل دیتے ہیں الکلیمہ بات کو ان سے موازع موازع واؤزعین وزعمانے ہوتا ہے رکھنا اور موازع کہتے ہیں پلورل ہے موزع کا جگہ رکھنے کی جگہ یعنی جہاں اس کی جگہ ہے وہ جگہ موازع ہی اس کی جگہ سے وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں سَمِعْنَا ہم نے سُن لیا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَسْمَا یعنی دیکھیں یہاں پر اوپر جو بتایا گیا ہے کہ بات کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں یعنی اس کا جو مطلب ہوتا ہے نا ڈبل میننگ بغیر آئے یعنی بول کچھ رہ ہوتے ہیں اور سمجھ کچھ رہ ہوتے ہیں مطلب دل میں کچھ اور ہوتا ہے بول کچھ ہوتے ہیں یعنی ڈبل میننگ والے الفاظ استعمال کرتے ہیں یا اس طرح ان کو بول دیتے ہیں کہ آدمی کو لگے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اس طرح کی ویڈیوز بھی آنے لگتی ہیں آدمی کچھ کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا کیا کہا تو بدل کے بول دیا کہ میں یہ کہہ رہا تھا تو اس طرح مطلب دھوکہ دینا بات کو اپنی جگہ سے پھیر دینا اس طرح وہ لوگ کرتے تھے یہودی ان کے عادت تھی پرسن کا پلورل ہے وَعَصَيْنَا عَصَعَعِنْ صَعْدِيَا اس کا معنی ہوتا ہے نافرمانی کرنا وَعَصَيْنَا اور ہم نے نافرمانی کی وَاسْمَع وَاسْمَعْ سَمِعَا سے اسْمَعْ فِعْلِ اَمْرِ سُنُو غیرہ معنی ہوتا ہے علاوہ مُسْمَعِن مُسْمَعْ کہتے ہیں سُنَایا جانا کسی کو کسی چیز کو سُنَایا جانا غیرہ مُسْمَعِن یعنی تم کو نا سُنَایا جائے تم کو نا سُنَایا جائے وَرَاعِنَا رَاعَ یُرَاعِ معنی ہوتا ہے رعایت کرنا خیال کرنا کسی کا وَرَاعِنَا اور ہمارا خیال کرو وہ کہتے ہیں سُنو تم کو نا سُنَایا جائے وَرَاعِنَا اور ہمارا خیال کرو لَيَّن اس کے ساتھ جب پاپ ری پوزیشن آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے عیب نکالنا دین میں شریعت میں عیب نکالتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں یہود میں سے ایک گروہ بات کو اس کے محل سے اس کے جگہ سے ہٹا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور نامانا اور کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے وہ اپنی زبان کو موڑ کر کہتے ہیں راعینا ہم نے بتایا تھا ابھی دین میں عیب لگانے کے لئے راعینا یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ دبل میننگ ہیں سب وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ سمیعنا ہم نے سنا وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی یعنی ہم بات نہیں مانیں گے اب اور کسی کی آپ کی بات تو ہم نے سن لی آپ کے علاوہ جو لوگ بات بتاتے ہیں ہمارے پیشوا ہمارے لوگ جو بات بتاتے ہیں ان کی بات ہم نہیں مانیں گے ہم آپ کی بات مانیں گے کیونکہ آپ نے صحیح کہا مطلب وہ یہ بیان کرتے تھے کہ ہم کہنے کا مطلب یہ ہے لیکن مراد یہ لیتے تھے کہ ہم نے سن لیا تمہاری بات لیکن کوئی بات تمہاری ایسی ہے نہیں کہ ہم اس پہ عمل کریں گے ہم بات کو مانیں گے نہیں ذہن میں یہ رکھتے تھے وہ لوگ وسمع اور یہ کہتے تھے کہ سنو غیر مسمعین غیر مسمعین اس کا بھی دو مطلب دبل میننگ ہے اس کا بھی کئی مطلب ہو سکتے ہیں غیر مسمعین یہ کہ تم بہرے ہو جاؤ یا تمہیں کوئی اچھی بات سننے کوئی نہ ملے اس طرح اور لیکن یہاں پر ان کے سامنے اس سے مسلمانوں کے سامنے اس سے مراد کیا لیتے تھے کہ آپ اتنے محترم ہیں کہ آپ کو کوئی حکم نہیں دے سکتا مطلب یا آپ کو کوئی ایسی بات نہ سنائی جائے جو آپ کو پسند نہ آئے اس طرح کے وہ اس سے میننگ ان کے سامنے پیش کرتے تھے کہ ہمارا مطلب یہ ہے لیکن مراد اس سے ان کا ذہن میں کچھ اور ہوتا تھا راعینا کا مطلب یہ ہوتا کہ ہمارا خیال کرو لیکن اس کو گھوما کر راعینا جیسے عی اگر اس کو بول دیں گے اس کو راعی مانے ایک راعی مانے وہ بھی ہوتا ہے چروہ چروہ جو جانوروں کو چراتا ہے تو وہ بھی مراد ہو سکتا ہے اس سے اور یہ کہ ان کی جو زبان تھی عبرانی اس میں اس لفظ کے لیے غلط مطلب ہوتا تھا تو وہ اس وجہ سے اس کو بیان کرتے تھے اس مطلب اس والے لفظ کو لیتے تھے کل ملا کر یہ تھی کہ وہ دین میں شریعت میں عیب نکالنے کے لیے مزاق بنانے کے لیے وہ ڈبل میننگ الفاظ استعمال کرتے تھے وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْزُرُنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمْ وَلَوْ أَغَرْ أَنَّهُمْ وَوْ لَوْ لَوْا قَالُوا کہتے اگر وہ لوگ کہتے سمعنا ہم نے سنا وَأَطَعْنَا اور ہم نے بات مان لی آپ کے بات ہم نے سنی اور ہم نے مان لی وَاسْمَعْ وَأَقْوَمْ سُنُوْا یعنی کچھ بات اگر پوچھنی ہوتی ہے تو بولتا ہے نا آدمی کہ سنیے مجھے بتا دیجئے کچھ سمجھ میں نہیں آرہا تو اگر وہ یہ کہتے سنو وَنْزُرْنَا اور ہمارا خیال کیجئے یعنی ہمارے جو سمجھ میں نہیں آیا اس کو سمجھا دیجئے ہم پر نظر رکھئے ہمارا دھیان رکھئے لَا قَعَنَا تو ہوتا خَيْرَ اللَّهُمْ ان کے لیے اچھا وَأَقْوَمْ وَزَادَا صَحِی درست اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور مانا اور سنو اور ہم پر نظر کرو تو ان کے حق میں زیادہ بہتر اور درست ہوتا نظر آئے انظر مانے ہوتا ہے دیکھنا انظر نہ ہمیں دیکھئے سمجھ آئے اسمعون ہوتا ہے سننا اسمع سنو امر ہے وَلَاكِن لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَلَاكِن لَعَنَا لَعَنَا اے لَعَنُ مانے ہوتا ہے دور کر دینا لعنت بھیجنا لَعَنَهُمُ اللَّهُ اللہ نے ان کو دور کر دیا اللہ نے ان پر لعنت کی بِكُفْرِهِمْ اب دیکھیں وجہ بھی بیان کی ہے اللہ نے آپ پہ کیوں کوئی دشمنی کی وجہ سے نہیں کوئی ناراضگی کی وجہ سے نہیں بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کی وجہ سے فَلَا يُؤْمِنُونَ تو وہ ایمان نہیں لائیں گے إِلَّا مَگر قَلِيلًا تھوڑے لَا مَنَنَا نہیں يُؤْمِنُونَ وہ ایمان لائیں گے نہیں وہ ایمان لائیں گے اللہ نے ان کے انکار کے سبب سے ان پر لعنت کر دی ہے بس وہ ایمان نہ لائیں گے مگر بہت کم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ آمِنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اے وہ لوگو اللَّذِينَ وہ لوگ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ اے وہ لوگو اُوتُوا آتا یوتی ابھی پیچھے آیا تھا ہم نے بتایا تھا آتا یوتی مانے دینا اُوتُوا پیسیب ہے اسی سے پلورل اُوتُوا ان کو دیا گیا یا ان کو دی گئی الْكِتَابَ کِتَاب ان کو کتاب دی گئی اے وہ لوگو کہ ان کو کتاب دی گئی یعنی اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی یعنی اہلِ کتاب اے اہلِ کتاب آمِنُوا ایمان لے آؤ بِمَا نَزَّلْنَا بِمَا اُس پر جو مَا مَنے وہ جو اُس پر جو نَزَّلْنَا ہم نے نازل کیا اُس پر ایمان لاؤ مصدقا تصدیق کرنے والی ہے وہ تصدیق کرنے والی ہے وہ لِمَا اُس کی جو مَا جو مَا عَقُم تمہارے پاس ہے اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی اُس پر ایمان لاؤ جو ہم نے اتارا ہے تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے من قبل ان نتمس وجوہا فنردہا علی ادبارها او نلعنہم کما لعننا اصحاب السبت وکان امر اللہ مفعولا من قبل من معنی سے قبل معنی پہلے اس سے پہلے ان کے نتمسہ تمسہ اتمسو معنی ہوتا ہے پھیرنا کسی چیز کو اور اس کا اثر ختم کر دینا جو اس کے نقوش ہوتے ہیں جیسے آپ نے کچھ بنایا اور اس پر ہاتھ مار کے سب ختم کر دیا مٹا دینا ان نتمسہ کہ ہم مٹا دیں وجوہاں چہروں کو چہرے پر جو یہ نقش و نگار بنے ہیں جیسے ناک ہے ابری ہوئی اور ہوت بنے ہوئے ہیں یہ سب پلیٹ کر دیں ایک دم پلین کر دیں اس کو کہتے ہیں ان نتمسہ کہ ہم مٹا دیں وجوہاں چہروں کو فَنَرُدَّهَا رَدَّا يَرُدُّ مانے ہوتا پھینا فَتُو نَرُدُّ ہم پھیر دیں ہاں ان کو عَلَى عَدْبَارِحَا ان کے پیچھے کی طرح یعنی گھوما دیں ان کو دُبُرُنْ جَمْعَدْبَار اس کا مانے پیچھے عَلَى عَدْبَارِحَا ان کے پیچھے کی طرح اَوْ يَا نَلَعَنَا لَعَنَا يَلَعْنُ مانے ابھی ہم نے بتایا تھا دُور کرنا اَوْ نَلَعَنَا هُمْ یا ہم ان کو ان پر لعانت کر دیں کما جیسے لعننا ہم نے لعانت کی اصحاب السبت سبت والو پر سبت کہتے ہیں سنیچر کو سنیچر والو پر تو سنیچر کے دن اللہ نے کچھ لوگوں کو حکم دیا تھا کہ اس لوگ آپ یہ کام نہیں کریں گے لیکن انہوں نے اس میں وہ کام کیا جس کی وجہ سے ان پر لعانت کر دی گئی تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں بات مان لو قبل اس کے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں ان کو چہرے کے جو نقش و نگار ہیں ان کو ختم کر دیں وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ اَمْرُ اللَّهِ اَمْرُ اللَّهِ اَمْرُ اللَّهِ مَعنی اللہ کا حکم وَرَ اللَّهَ کا حکم مفعولا پورا ہونے والا ہے مفعول کہتے ہیں جو ہو گیا یعنی اللہ کا جو امر ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے مفعول فعالہ مانے کرنا مفعول جو ہو گیا یعنی اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ پورا ضرور ہوتا ہے اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر ان کو اُلٹ دیں پیٹ کی طرف یا ان پر لعنت کریں جیسے ہم نے لعنت کی سب طوالوں پر سب کہتے ہیں سنیچر سیٹڈے اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءَ اِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ لَا يَغْفِرُ غَفَرَ يَغْفِرُ معنی ہوتا ہے معاف کرنا لَا يَغْفِرُ معاف نہیں کرے گا ان کے یُشْرَكَ اَشْرَكَ يُشْرِكُ معنی ہوتا ہے شرک کرنا شامل کرنا ان یُشْرَكَ کے شامل کیا جائے پیسی بھا يُشْرَك يُفعل ان یُشْرَك کے شامل کیا جائے بھی ہی اس کے ساتھ یعنی اس کے ساتھ شریک کیا جائے اللہ تعالیٰ اس غلطے کو معاف نہیں کرے گا وَيَغْفِرُ غَفَرَ يَغْفِرُ وَيَغْفِرُ اور معاف کرے گا ما جو دونہ دونہ معنی ہوتا ہے کم چھوٹا کم ذالک اس سے جو اس سے کم ہوگا یعنی اس کے علاوہ ہوگا اور دونہ کا معنی علاوہ بھی ہوتا ہے اس سے ہٹ کر جو چیز ہے یعنی اس سے ہٹ کر جو چیز ہوگی اس کو اللہ معاف کر دے گا لیمن 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 یا شا اس کے لیے جو جس کو وہ چاہے گا اور یہ بھی کہ اس کے لیے جو یہ چاہے گا کہ اس کو اللہ معاف کر دے اور جو یہ چاہے گا اللہ اس کو معاف کر دے ظاہر ہے وہ کام کرے گا جو اللہ کی معافی کا سبب بنتے ہیں تو یہاں پر دونوں مطلب بھی اس کے ہو سکتے ہیں ایک تو یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ معاف کر دے گا لی من اس کو جس کو یشاؤ وہ چاہے گا یعنی اللہ جس کو اللہ چاہے گا بے شک اللہ اس کو نہیں بخشے گا اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے لیکن اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کو وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَوْا اسْمًا عَظِيمًا وَمَنْ اور جو يُشْرِكْ بِاللَّهِ شریک کرتا ہے بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ کے ساتھ اشرا کا يُشْرِكْ شریک کرنا اور جو اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے فَقَدْ تو یقیناً افترہ افترہ افتری بانے ہوتا ہے گھڑنا بنانا اپنی طرف سے کسی چیز کو افترہ اسمن اسم کہتے ہیں گناہ کو افترہ اسمن اس نے گھڑا گناہ عظیمن بڑا اس نے بڑا گناہ گھڑ لیا اپنی طرف سے بڑی بات کہہ دی اس نے یعنی حقیقت میں تو اللہ کا کوئی ساجی اور شریک ہے ہی نہیں اگر کوئی اللہ کا شریک بنا رہا ہے تو یقیناً وہ سو فیصد اللہ کے ساتھ جھوٹ باندھ رہا ہے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا اس نے بڑا توفان باندھا ابھی وہی پیچھے والی جو سینٹنس تھا اس میں بھی یہی تھا عالم طرح کیا نہیں طرح تم نے دیکھا رہا یرا معنی ہوتا ہے دیکھنا رہا یرا یرا سے اگر تالک جائے گا تو سیکنڈ پرسن کا بن جائے گا ہو عالم طرح کیا تم نے نہیں دیکھا اس کا معنی ہوتا ہے صاف کرنا کسی چیز کی گدگی دور کرنا ان لوگوں کی طرف جو تزکیا کرتے ہیں اپنے آپ کا یعنی اپنے آپ کو تزکیا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے اپنے آپ کی بڑھائی کرتے ہیں اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم بڑے دندار ہیں ہم گناہ نہیں کرتے ہیں اس طرح جو اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں بل اللہ بلکہ اللہ تزکیا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اللہ دندگی دور کرتا ہے اس کی جس کو اللہ چاہتا ہے وَلَا يُزْلَمُونَ اور لا معنی نہیں يُزْلَمُونَ ظَلَمَا يَا ظُلِمُونَ معنی ہوتا ہے ظلم کرنا اور اسی سے پیسیو ہے يُزْلَم اور وَاونُونَ کے ساتھ کلورل وہ ظلم نہیں کیا جائیں گے فَتِیلَا فَتِیل کہتے ہیں جو خجور کے بیچ میں جو وہ ہوتے ہیں نا بیچ میں ایک کٹا ہوا نشان سا ہوتا ہے خجور کے بیچ میں اس میں بیچ میں آپ جب خجور کھائیں گے تو بیچ میں ایک پتلا سا دھاگا سا نکلتا ہے اس میں وہ جو لائن ہوتی ہے اس میں پتلا سا ایک دھاگا ہوتا ہے تو پتلا سا ایک دھاگا اس کو فتل کہتے ہیں ذرا بھی ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا ان پر کیا تم نے دیکھا کیا تم نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنے آپ کو پاکیزہ کہتے ہیں بلکہ اللہ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا یعنی اگر وہ ہوں گے پاک صاف تو ان کو ان کی پاکی کا اور ان کے نیک ہونے کا سباب ضرور ملے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا انظر کیفا یفترون علی اللہ الكذب وکفا بھی اسم مبینہ انظر نظر انظر ابھی پیچھے بتایا تھا ہم نے نظر بھی کہتے ہیں نظر نہیں آرہا آپ کو اردو میں بھی تو بولتے ہیں نظر انظر نظر معنی دیکھنا انظر دیکھو کیفا کیسے یفترونہ افترہ افتری فارا یا ابھی ہم نے بتایا تھا پیچھے فارا یا یفترون افترہ افتری معنی ہوتا ہے گھڑنا بنانا ویسے فارا یا کا مطلب ہوتا ہے اس کا کسی پر اپنی طرف سے جھوٹ باننا جس کو ہم گھڑنا کہتے ہیں اپنی طرف سے لگا دینا یفترون کیا تم نے دیکھا کیفا کیسے یفترونہ وہ گھڑتے ہیں علی اللہ اللہ پر الكذب جھوٹ اور یہ بات کافی ہے اسمن مبینہ واضح اسم گناہ مبین ساف ساف گناہ کے لیے بات کافی ہے یعنی یہ بات کافی ہے گناہ ہونے کے لیے کہ اللہ پر جھوٹ بانتے دیکھو یہ اللہ پر کیسا جھوٹ بانت رہے ہیں اور سریع گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے علم ترہ علم کیا نہیں ترہ تم نے دیکھا علم ان لوگوں کی طرف اوٹو کہ ان کو دیا گیا نصیبا حصہ من کتابی کتاب میں سے ان کو کتاب میں سے حصہ دیا گیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا یؤمنونہ وہ ایمان لا رہے ہیں بالجبتی جبت ویسے تو ایک جبت ہے اس کا نام بھی جبت ہے بٹ جبت کہتے ہیں ہر وہ بات کو جو غلط الٹی سیدھی وہم فینٹسی وغیرہ جو ہوتی ہیں ان کو جو خیالات ہوتے ہیں ان چیزوں کو جادو وغیرہ یہ ساری چیزیں کہ وہ لوگ ایمان لا رہے ہیں جبت پر والتاغوت والتاغوت کہتے ہیں ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے شیطان کو ہی بولتے ہیں والتاغوت وہ شیطانی طاقتوں پر وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں لِلَّذِينَ قَفَرُوا ان لوگوں سے قَفَرُوا جنہوں نے کفر کیا وہ ان لوگوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا ہا اُلَائِ یہ لوگ ہا یہ تاقیت کے لیے بھی ہے دیکھو یہ بھی اس کے لیے بھی آتا ہے اور تاقیت کے لیے بھی ہا اُلَائِ تنبی کرنے کے لیے کسی چیز کو جسے متوجہ کرنے لیے کہتے ہیں اٹینشن اس طرح ہا آتا ہے ہا اُلَائِ یہ لوگ اہدہ زیادہ ہدایت پر ہیں ہدایہ حدیث سے ہے ہدایت پر آنا اہدہ زیادہ ہدایت پر ہیں مِنَ اللَّذِينَ ان لوگوں سے آمنوں جو ایمان لائے سبیلہ راستے کے اعتبار سے یعنی یہ زیادہ سیدھے راستے پر ہیں کن لوگوں کے لیے کہتے ہیں جو کافر ہیں تب یہ دیکھیں حسد اور دشمنی جب کسی سے ہو جاتی ہے کسی سے جلن جب ہو جاتی ہے تو آدمی اس کی ہر ایک اچھی بات کو انکار کرنے لگتا ہے بلکل صاف نظر آ رہا ہوگا آپ کو کہ ہاں یہ لوگ غلط ہیں بٹ آپ اس سے جلتے ہیں آپ ان سے کلستے ہیں حسد کرتے ہیں تو آپ بھی کہیں گے کہ نہیں یہی والا سید تو یہی حال ان لوگوں کا تھا جو یہودی تھے اور وہ ایمان لانے لگے تھے اوہام پر خیالی باتوں پر شیطانی طاقتوں پر اور وہ یہ کہنے لگے تھے ان لوگوں کے لیے جو کفر کر رہے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ کافر لوگ ہیں نا کافر لوگ یہ مسلمانوں سے زیادہ اچھے ہیں یہ لوگ بھی صحیح مسلمانوں سے تو یہ تو کچھ زیادہ ہی جاہل اور کچھ زیادہ ہی گمراہ قسم کے لوگ ہیں یہ کہتے تھے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب سے حصہ ملا تھا وہ جب اعمال سفلیہ مثلا سہر وغیرہ جادو یعنی ہر وہ چیز جو بہمی فینٹسی وغیرہ کی چیز اس کو جب کہتے ہیں اور تاغوت شیطانی قوتوں اور اروائے خبیصہ وغیرہ کو مانتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن پر لعانت کی ہم ان پر اللہ اللہ نے یہ وہ لوگ ہیں یہ ہیں وہ لوگ لعانت کی ہم ان پر اللہ اللہ نے اللہ نے ان کو دور کر دیا اپنے نظر رحمت سے وَمَنْ يَلَعَنِ اللَّهُ وَمَنْ اُرْجُو اور جس جس کو یہ لعانا یہ نون کے نیچے زیر جو آیا ہے نون سکون ہے آگے سے جوڑنے کے وجہ سے نون پر نیچے زیر ہے اور جس پر لعانت کی یا جس پر لعانت کر دے اللہ فلن تو ہرگز نہیں تجیدہ وجدہ جیدو مانے پانا تم پاؤ گے لہو اس کے لئے نصیرہ مدد کا یعنی جس کو اللہ تعالی اپنی رحمت سے دور کر دے اس کے لئے تم کوئی مددگار نہیں پاؤ گے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعانت کی ہے اور جس پر اللہ لعانت کرے تم اس کا کوئی مددگار نہ پاؤ گے اَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ فَيْذَا لَّا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا اَمْ کو دیکھ جائے گا چھوٹا سا ایک سوراخ سا ہوتا ہے ذرا سا سا تو یہ بھی کسی چیز کو تھوڑا سا بولنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ کسی کو تھوڑی سی بھی چیز نہیں دیتے یعنی ان کے حسد کا یہ عالم ہے کہ یہ لوگ اللہ کی دی ہوئی چیز پر بھی یہ حسد کرتے ہیں جلتے ہیں اگر ان کے پاس ہی دینے کا اختیار ہوتا تو یہ تو کسی کو کچھ ہی نہ دیتے کیا خدا کے اقتدار میں کچھ ان کا بھی دخل ہے پھر تو یہ لوگوں کو ایک تل برابر بھی نہ دے یعنی اگر ان کو کچھ اختیار ہو تو یہ کسی کو کچھ بھی نہ دیں یعنی اللہ کی دی ہوئی اللہ کی تقسیم کی ہوئی چیز پر ہی ان کو جلن و رحصد ہوتی ہے کہ محمد کو اللہ نے کیوں نبی بنا دیا یا مسلمانوں کو کیوں عزت دے دی یا اس کو کیوں کچھ دے دیا تو اس پر ہی جب ان کو جلن اتنی ہوتی ہے تو اگر ان کو اختیار ہوتا خود دینے کا تو یہ تو کسی کو کچھ بھی نہ دیتے ام یحسدون الناس علاماتهم اللہ من فضل ام کیا یحسدون حسد یحسد من حسد کرنا جلن جلے سے یحسدون کیا یہ لوگ جلتے ہیں الناس لوگوں سے علا ما اس پر جو علا اس پر ما جو آتا آتا من دینا ہم ان کو دیا اللہ اللہ نے من فضل ہی اپنے فضل سے کیا یہ لوگوں پر حسد کر رہے ہیں اس بنا پر جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے فقد آتینا آلہ ابراہیم الکتاب والحکمت وآتینا ہم ملکا عظیما فقد تو یقینا آتینا ہم نے دیا آلہ ابراہیم ابراہیم کے اہل کو ابراہیم والوں کو الکتابا کتاب والحکمت اور حکمت کی بات وآتینا اور ہم نے دیا ہم ان کو ملکا عظیما بڑی بادشاہت پس ہم نے آلہ ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی ہے اور ہم نے ان کو ایک بڑی سلطنت بھی دی ہے یعنی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے اس پر کسی سے جلنے اور پڑنے کی ضرورت نہیں ہے فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعًا وَكَفَا بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں من جو آمان بھی اس پر ایمان لے آئے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں من صدعًا جنہوں نے اس سے رخ میں موڑ لیا اس سے روگردانی کی اعتراض کیا اس پر وَكَفَا اور کافی ہے بِجَهَنَّمَ جَهَنَّم سَعِيرًا سعیر کہتے ہیں جو چیز بھڑکتی ہے جلتی ہے سعیر بھڑکنے کے اعتبار سے یعنی جلانے کے لیے جہنم کافی ہے جی صدعان مانے ہوتا ہے ان کے ساتھ کسی چیز سے رک جانا مو پھیل لینا اعراض کرنا اعتراض کرنا ان میں سے کسی نے اس کو مانا اور کوئی اس سے رکا رہا اور ایسوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی ہے اس کا دیکھیں یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دیکھیں تم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو ہم نے اتا کیا ہے اس پر دینے کی وجہ سے جل رہے ہو تو ہم نے ابراہیم کے خاندان میں بہت سے لوگوں کو حکمت اور دانائی اتا کی اور بادشاہت بھی دی یعنی حضرت ابراہیم کے خاندان میں سے جو حضرت اسماعیل کا خاندان رہا اس سے پہلے حضرت اسحاق کے خاندان میں سے بہت سے لوگوں کو ہم نے یعقوب والے کے نبوت بھی دی بادشاہت بھی دی اب ہم نے حضرت اسماعیل کے خاندان سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دی دی تو اس میں سے کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اس پر انہوں نے ایکسپٹ کر لیا اس تقسین کو اور کچھ اعراض کرنے لگے تو ایسے اعراض کرنے والوں کو یہ جہنم کی بڑھتی ہوئی آگ کافی ہے یا یہ کہ ان کے وقت میں بھی کچھ لوگوں نے ایمان لے کچھ لوگ ایمان لائے اور کچھ لوگوں نے ان کو نہیں مانا اپنے نبیوں کو جس کی پاداش میں جس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمت کو لے لیا اور حضرت اسماعیل کے خاندان میں دے دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مطلب بھی اس کا ہو سکتا ہے ان اللہ ذین کفروا بی آیاتنا سوفا نسلیہم نارا ان بے شک اللہ ذین وہ لوگ کفروا جنہیں نکفر کیا بی آیاتنا آیاتن مانی نشانیا نہ ہماری جنہوں نے ہماری نشانیوں کو انکار کیا سوفا انقریب نسلی اسکلہ اس لیمانے ہوتا ہے ڈالنا ہم ان لوگوں کو نسلی ہم ڈالیں گے ان لوگوں کو نارا آگ میں بے شک جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کا انکار کیا ان کو ہم سخت آگ میں ڈالیں گے جب جب نزیجہ نزیجہ نون زاد نون زاد جین نزیجہ معنی ہوتا ہے کسی چیز کا پختہ ہو جانا پک جانا کامل ہو جانا تو گوشت جب نزیجہ بولتے ہیں نزیجہ گوشت کے لیے تو اس کا مطلب ہی ہوتا ہے گوشت کا اتنا گل جانا اور پک جانا آگ میں کہ وہ کھانے کے لیے کھانے کے لائق ہو جائے تو نزیجہ جب جل جائیں گی جلودہم ان کی خال اور جل کر پک جائیں گی بہت زیادہ جل جائیں گی بدلنا بدلنا تبدیل مانی ہوتا ہے بدلنا بدلنا ہم بدل دیں گے ان کو جلودا دوسری خالوں سے غیرہ اس کے علاوہ ہم بدل دیں گے خالوں سے غیرہ پہلے والی خال کے علاوہ سے یعنی اس پر کوئی غالب نہیں آسکتا حکیما حکمت والا ہے جب ان کے جسم کی خال جل جائے گی تو ہم ان کی خال بدل کر دوسری کر دیں گے تاکہ وہ عذاب چکتے رہیں بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے یعنی جب خال اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب خال یا انسان کی جو اسکین ہوتی ہے وہ بہت زیادہ جل جاتی ہے تو اس کا جو اس کا سینس ہوتا ہے